اللہ تعالیٰ صرف خاص لوگوں کو آزماتا جائے ایمان والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ اس طرح جہاں میں ترمیزی کی روایت آپ نے فرما جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے دوسری جگہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال نقل کی گئے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے دنیا کے حساب سے کرتا ہے خیر کا معاملہ آخرت کے حساب سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں آزماتا اللہ تعالیٰ ان خاص انسانوں کو آزماتا ہے جو اس کے دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہو وہ انبیار ان پر ایمان لانے والے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعض سے لیکن خیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان کے درجوں کے اعتبار سے ویسے ویسے وہ آزمائے جائیں گے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے اعتبار سے کیسی آزمائے شہدتے ہیں تو اس کا ایک تذکرہ کرتے ہیں اور روایت کے الفاظ اس طرح سے سب سے زیادہ جو انسانوں میں جو لوگ آزمائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انبیاؤں کی جماعت ہے سب سے زیادہ انسانوں میں جن لوگوں کو اللہ آزماتا ہے وہ کون لوگ ہیں انبیاؤں کی جماعت ہے کیوں؟ اس لئے کی ایمان میں سب سے بلند ہے تو آزمائش میں بھی سب سے بلند ہے مطلب ان سے سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہیں تاثنہ فرمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو انسانوں میں جس کو آزماتا ہے وہ انبیاؤں کی جماعت ہیں پھر فرمایا علماء حق ہے وہ لوگ جو پھر ان انبیاؤں جو علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں علماء جن کو ہم کہتے ہیں وہ جماعت اللہ ان کو آزماتا ہے پھر صالحین ہیں پھر نیک و پار اللہ ان کو آزماتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں کچھ کو ان میں سے اللہ نے ایسے آزمایا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے کچھ کو اللہ نے ایسے آزمایا ان میں سے کہ ان کے جسموں میں کیرے پڑ گئے اور کچھ غربت سے ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ ٹاٹ سمجھتے ہیں آپ کچھ پیر پوشنے کو آج کل وہ بھی ان رکھتے ہیں اور پاپوش رکھتے ہیں لیکن ٹاٹ ٹاٹ ہیلا جسم میں کچھ گیوں چاہوں لنا جاتا ہے تو کچھ ایسے گزرے کہ ایسی غربت کے جسم پر کچھ نہیں تھا سیوار نشل حصے کو ٹاٹ سے ڈھاپتے تھے ایسے آزمائے گئے لیکن اے صحابہ وہ لوگ اتنے اتمنان میں ہوتے ہیں ایسی حالت میں بھی جتنا تم فراوانی میں بھی اتمنان میں نہیں رہتے ہو کیونکہ وہ جانتے تھے ایمان کے وجہ سے یہ آزمائے جا رہے ہیں تو بدلے بھی تو ایسے ملنے والے ہیں یہ جانتے تھے اس وجہ سے ارسان فرمایا تم جتنے فراوانی میں خوش نہیں رہتے ہو سہولتِ نعمتِ اللہ نے دے رکھی خوش نہیں ہے تو دنیا میں اس سے زیادہ وہ کیڑے پڑھے ہوئے جسموں کے ساتھ اور وہ ٹاٹ کے کپڑوں کے ساتھ وہ خوش تھے اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ آزمائے کس کے وجہ سے آ رہی ہے اور وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہی بہتر ملنے والا ہے مجھ رہے ہیں اببا یہ صحابہ یہ ہے انبیاء کی جماعت یہ ہے علماء کی جماعت اور یہ ہے وہ ایمان لانے والے صالحین ہر دور کے جب ایمان لانے تو مختلف انداز سے وہ آزمائے گئے درے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ